سلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیلی ایس سے ہوگے تو شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو کو جو کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں تین ٹوپک جو ہے ہم نے رکھے ہیں کیونکہ سب سے پہلے آپ سب میں بتاتا چلوں قطع ٹیٹیل لینک 2019 کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم پاند کریں گے جس کے بہت زیادہ جنسی ہو رہے ہیں اور یہ کافی زیادہ پیمس ترید ہوئے جو لینک کراندینے کا جو ہے ایک ہنگیا پیش کیا کیا ہے اور اس کے اندر میں پاکستانی کی لانی بھی شامل ہے اس لینک کے اندر میں شاکیل خان بھی جو ہے واپسی کر رہے ہیں کرکٹ کے اندر میں اور اس کے علاوہ بات کریں کہ ببران نظیر بھی جو ہے اس لینک کے لینک کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور بہت سارے پیلیٹس ہیں تو آگے پڑھتے ہیں اور آپ سب کو جو ہے بتائیں گے کہ آج ہی اس ویڈیو کے اندر کا دوسرا ٹاپ ایٹیل ہوگا وہ ہوگا پاکستان پرکٹ کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے جو کہ پنسپا اولدک کے اوپر میں کافی زیادہ تقیدیں جو ہے آ رہی ہیں مرین خان سے لیکے پاکستانی ایکس پرکٹر جو کہ بڑے بڑے پرکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے پنسپا کو تقید کا نشانہ پناہ کے دکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ آج ہی اسی ویڈیو کے اندر میں ہم اور بھی بات کریں گے اور اس پر اب آپ سب کو بناہے گے کہ ٹیم پاکستان نے شیلکہ کے خلاف جو ٹیم بلانے کا اعلان کیا ہے وہ بڈسپا اول ہم نے جو ہے بہت ہی اچھے ناموں کا جو ہے زیرے غور کرنا اب شروع کر دیا ہے جو کہ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف میں ینگ پلٹ کو جو کہ بہت ہی زیادہ جو ہے چاند دے دیا تھا اور اب جو ہے اس جیس سے تھوڑا سا سبق سیکھے ہیں بزباؤ تھا اور کچھ جو ہے ناموں میں سے ریمان کیے ہیں وہ بھی آپ سب کو بتائیں گے تو شروع کرتے ہیں آج ہی اس ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے دوستو چینل کے اوپر اگر بز سائب آئے ہیں تو گائز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کا ساتھ میں آپ نے میل آئیکن میں ضرور کلک کرنا ہے تاکہ آپ سپورٹس جنڈی کی لیٹسٹ ویڈیوز کو نوٹیفکیشن کی ضروری حاصل کرنے میں کامیاب رہے اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کوئی ٹیم سے محبت رکھتے ہیں یا پاکستان کوئی ٹیم کو پسند کرتے ہیں گائز تو ان کے حوالے سے ایک پیانا سا کوبیٹ آپ نے کوبیٹ بوکس ادر میں ضرور لکھنا ہے اور جو ہے اسٹارٹ لیتے ہیں دوسروں قطر ٹیٹین لیگ سے جو کہ ٹوٹھاؤزر نئے ٹیم یہ لیگ ہے اور ٹوٹھاؤزر نئے ٹیم میں ہی یہ ختم ہوگی اور سپیشلی سب سے مہرے آپ سب کو بناتے چلیں یہ لیگ جو ہے کہا کی لیگ ہے تو اس کو قطر جو ہے گوست کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ آپ سب کو بناتے چلوں اس لیگ کے اندر میں ٹوٹل چھے ٹیم میں جو ہے اناؤنس کی گئی ہے پاکستانی کی لڑی بھی موجود ہے عبران نصیر بھی پاکستانی کی لڑی موجود ہے اس لیگ سے جو ہے کافی ٹائم کے بعد جو ہے بریکٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور جنجیل خان بھی جو ہے اسی لیگ سے جو ہے اب بریکٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یاد رہے سپورٹ فیسنگ کے کیس پر پسے ہوئے جنگی یامتہ نے سزا اپنی پوری کر لی ہے لیکن اس کے بعد اب جب وہ موقع ملا ہے تو وہ ٹی ٹائم لیگ سے پریکٹ میں آنے کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی نظریں ہیں پاکستان پریکٹ کے اندر میں حصہ لینے کی اور سیلیکٹر کے آگے جو ہے اپنے اچھی پرفومنس دکھائیں گے تو وہ سکتا ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کا بھی جل سے جل حصہ بن جائے لیکن بہرحال ابھی ہم اس چیز میں نہیں جا رہے ہیں ابھی ہم قطر کی ٹینک کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو چھے ٹیمیں ہیں بیلکن ہنٹرز، فلائن اوریکس، ڈیزرٹ رائیڈرز، بیرل گریکٹیٹرز، سٹومرز، سوٹ گیلوپرز یہ چھے ٹیمیں ہیں اور جو میچیز جو سٹارٹ ہوگی ہے وہ سات دسمبر 2019 سے جو ہے قطر کے اندر میں یہ میچیز سٹارٹ ہوگی ہے اور جو اس کا فائنل ہوگا وہ سکسٹین دسمبر کو جو ہے یہ لیکن ختم ہو جائے گی اور اس لیکن کے اندر میں بہت ہی پاکستانی کیسے اپنا محبت سب ہی بھی ہے اور جو ہے حسین علم بھی ہے اس کے ناوائے اور بھی پاکستانی ہے تقریباً پاکستانی کلالی بھی اس لیکن کے حصہ بنے ہوئے ہیں تو دوستو آگے بڑھتے ہیں اس لیکن کے حوالے سے آپ سب کو میرے انفورمیشن دے دی لیکن اب بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کی جیسے کہ میں نے آپ سب کو پہلے ویڈیو کی سٹارٹ میں بتایا تاکہ پاکستان کرکٹ کے اندر میں بہت ہی زیادہ اچھل مچی ہوئی ہے بی سی بیو نے اناؤنس کیا ہے کہ بسمہ الحق جو اس وقت چیف سیلیکٹر کے عودے پر بھی ہے اس وقت ہیڈ پوچ بھی ہے پیٹنگ ہیڈ پوچ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ساری چیزوں کا عودہ اس وقت ون پینک شو بسمہ الحق ہے اور اسی چیز کا جو ہے بڑے بڑے جتنے بھی ایکس پلئیر ہیں کیونکہ لیجنڈ رہے چکے ہیں پوئید خان کو اس کے علاوہ محمد جسو کو سکندر مکھ کو سید یاریا حسینی کو اور اس کے علاوہ آپ سب بھی اور بھی نام دے راشد خان کو وہ بھی سوری راشد خان بھی راشد لطیب کو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بسمہ الحق کو اتنے سارے عودے دینے کا کیا دکھتا ہے کیونکہ ایک سیلیکٹر کو الگ ہونا چاہیے سیلیکٹر کو جو ہے ہیڈ کو جو بھی پرائے پاکستان کی یعنی پی سی بھی اس سے سوال کرنے چاہیے کہ میرے آپ کو یہ پیس لڑکے پدرہ لڑکے سوڑا لڑکے آپ کو سیلیکٹ کر کے دیئے آپ کا کام ہے ان سے کام لینا کیونکہ جس طریقے سے پاکستان میں آسٹریلیا کے اندر جا کے پر فرمس کی ہے اسپیشلی بیٹ سے بیٹ سے جو ہے پاکستان میں بہت بری طریقے کی پر فرمس دی ہے اور بولی کے اندر بھی ٹیم پاکستان بہت بری طریقے سے جو ہے مار کھائی ہے اٹھارہ اٹھارہ سال کے یک لڑکے جو ہے آسٹریلیا لے کے گئے یہ ٹی ٹو اٹی کے اندر میں اگر آپ چوڑی بہت ایک کا دعا کے پیچھے کرتے ہیں جس کر سکتے تھے لیکن لیکن آسٹریلیا کے اندر میں اٹھارہ سال کے بچوں سے جو ہے تو اٹیک کروانا تھا کیونکہ آسٹریلیا ایک بہت بار نام ہے بہت بڑی مین ہے آسٹریلیا اور وہ ان کی گھر میں ہرانا یہ بہت مشکل کری نام ہے اور پاکستان نے آج کار تقریب بہت کب ہی جفاہ میں جو ہے کوئی سیریز جو آسٹریلیا کے اندر میں نہیں جیت پایا ہے اگر بات کریں تو دوستو بسپاہ الحق نے جو ہے یہ جو ایک ایکسپیریمنٹ جو کیا تھا وہ بہت زیادہ فلاک ہو گیا اور اس کے بعد میں اب جو ہے دھوڑے بہت ہوش کی نافل اوبرینٹ لیے ہیں اور جیسے کہ ویڈیو کے اندر میں میرے آپ سب کو پنایا تھا کہ بسپاہ الحق نے دور ہے دور ہے جو کہ اس سے سیلکہ کی ٹیم پاکستان آئی ہے اور نو ٹیسپیٹ جو کھیلے ہیں اس کے لیے ٹیم پاکستان کے لیے بسپاہ الحق نے پڑی پڑی جو ہے جو جو میسٹک ریکٹ کے اندر میں پرفارمنٹ جیسے دے رہے ہیں اس وقت کول کو جو ہے پاکستان ٹیم کے اندر میں شامل کرنے کا اندیہ پیش کر دیا ہے جس کے اندر نام بھی بہت سارے آ رہے ہیں وہ نام کیا ہے جنید خان کے اوپر میں بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے راحت علی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ فواد عالم کو جو ہے پاکستانی ٹیم کے اندر میں شامل کرنے کا سوچا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ایمہ شہسات کی خود کی پرفورمس بھی اب بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے بیک ٹو بیک سینچلی جو ہے وہ قائد اعظر پروفی کے اندر میں لگا رہی ہے اس طریقے سے جو ہے اور اس ماؤل ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے جو ٹوم سکورر ہوگا ڈومیسٹک ریکٹ کے اندر میں اس کو پاکستان ٹیم کے اندر میں اب شامل کیا جائے گا اور خودہ بھی ہی جائیے جو کہ ٹومیسٹک کے اندر میں پاکستان ٹیم کا حصہ بنے گی یا نہیں بنے گی تو وقت بتائے گا لیکن لیکن نظریں جو ہے اب پاکستان ٹیم کے اندر میں مابس جو ہے کمپیک کروایا جائے تو دوستو آپ نے اس بات کا کومیٹ سرور کومیٹ بوکس کے اندر میں کہتا ہے کہ پاکستان ٹیم پاکستان کا حصہ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے اور ایک بور بھی بات آپ سب کو بتاتا چلوں کہ ازر علی کو جو آپ نے اس پاون حق میں جو کیپٹنسی جو قرار دیا ہے اور ازر علی کی خود کی پرفارمس آپ سب نے واسٹریلیا کے دورے کے اوپر میں دیکھ لی کس طریقے سے ازر علی نے پرفارمس دکھائی ہے جائے دوڑوں بیچوں کے اندر میں بہت ہی بوری کارگرنگی ازر علی نے دکھائی ہے اگر آپ کا بیٹ نہیں چلتا تو اور اس کے علاوہ آپ ہی آپ سے کیپٹنسی نہیں ہو پارے آپ خود انڈر پریشر کے اندر پر میچز کھیل رہے ہیں پان پان سورہ جو ہے ٹیم آسٹریلیا آراب سے بنا رہی ہے دیوڈ فورنا نے تین سورہ جو ہے جو سپور کر دی ہے اور اس طریقے سے آپ نے پاکستان کے ٹیم جو کہ بولنگ کے لیے بہت ہی فیمس ٹیم بانے جاتے دی پینٹنگ تو آپ کی پہلے سے ہی ڈاؤن سیل لیکن اس دفعہ جو دورہ آسٹریلیا کا کام وہ بہت ہی بوری طریقے سے جو میں آپ نے اس کو کھیلا ہے سیکھنا پڑے گا اب کیونکہ سرفراز احمد کو کیپنسی سے نکال کے پاکستان ٹیم کو کیا فائدہ ہوا اس بارے میں آپ نے سکر کومنٹ کرنا ہے دوستو کومنٹ بوکس کے اندر میں آپ سب نے سرور اس بات میں کومنٹ کرنا ہے کہ سرفراز احمد کو پاکستانی ٹیم سے نکال لے کے بعد جو ہے ٹیم پاکستان کا کتنا بھلا ہوا اور بابر آزب کو جن کو ٹی ٹوئٹی کی کیپنسی دی گئی ہے اس کے اعتبار سے بھی جو ہے بابر آزب کیا سربائی کرنے میں کامیاب رہیں گے ٹیم پاکستان کو جیت دلا سکیں گے کیونکہ جیت یہ کیسی چیز ہوتی ہے جو کہ ہر کسی کو جیت کی دھوک ہوتی ہے اور جو ہے بابر آزب کیا پاکستان ٹیم کو واپس سے نمبر ورد پوزیشن پہ ہی رکھ پائیں گے یا نہیں ہے تو خیر وقت مت آئے گا اب اور آپ سے دعا کر سکتے ہیں کہ ٹیم پاکستان جو ہے آگے جا کے پسید کرکی کرے داؤن فال سے بچ جائے اور جو سیلنکا جو پاکستان جو آ رہی ہے راول بیٹی کے اندر پہ پہلا ٹیس میں کھیلا جائے گا اس کے اندر پہ کیا ٹیم پاکستان جو ہے اب اچھی پر فورمت دکھانے کا مساہرہ کرے گی یا نہیں کرے گی یہ ساری باتیں تو خیر وقت مت آئے گا لیکن آپ سب نے فورمت کرنے ضرور بتانا ہے ہمیں کہ کیا آپ سب جو ہے پاکستان ٹیم سے کیسی توقعات رکھتے ہیں کہ وہ میچز کو کس طریقے سے فنش کرے اور لڑائی کرے یعنی میچ کے اندر پہ اگر آپ ہار بھی رہے ہو اس کے اندر پہ آپ سب جو ہے جہاں ڈالے لڑکوں کے اندر پہ جس طریقے سے فائٹ کرے میچ جیتنے کی سابنے والی ٹیم کو پھسانے کی کوشش کرے تاکہ کبھی میچ ایک بندہ ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے فیلال اتنا ہی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے اور اسی لئے ویڈیو کو اب اینڈ کرتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی تو گائے اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا ملے گا انشاءاللہ کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں گا ٹیک کیر بابا